فائبر لیزر مشین میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی نوزل دو طرح کی ہیں سنگل لیئر اور ڈبل لیئر تو آئیے ہم ان دو نوزل کے اوپر بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں فائبر لیزر مشین میں دو طرح کی نوزلز یوز ہوتی ہیں سنگل لیئر نوزلز اور ڈبل لیئر نوزلز سنگل لیئر نوزلز زیادہ سٹینلیس ٹیل کے لیے یوز ہوتی ہیں اور ڈبل لیئر نوزل جو ہیں وہ کاربن سٹیل کے لیے سٹینلیس ٹیل میں مختلف تھکنس کے لیے مختلف نوزل جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہیں اب جیسے دو ایم ایم سے کم مٹیریل تھکنس کے لیے آپ 1.2 ایم ایم 1.5 2.0 کی جو نوزل ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح جب آپ 2 ایم ایم سے اوپر جائیں گے جیسے 3 ایم ایم یا 4 ایم کی تھکنس ہے تو 2.0 کی نوزل یوز کر سکتے ہیں 2.5 ایم ایم کی نوزل جانا وہ یوز کر سکتے ہیں اس سے اگر اوپر کی تھکنس پہ جاتے ہیں 5 یا 6 ایم ایم کی تو 3.0 کی جو نوزل ہے وہ نارملی یوز ہوتی ہے اور اگر 8 سے 10 ملی آپ تھکنس کاٹ رہے ہیں سٹیل میں 3.5 یا 4.0 کی نوزل وہ یوز کریں گے اسی طرح سے جب آپ نیکسٹ جاتے ہیں ڈبل لیئر نوزلز پہ جو کہ نارملی کاربن سٹیل کے لیے یوز ہوتی ہیں اور آکسیجن کے لیے مین یوز ہوتی ہیں ان میں بھی تھکنس کے حساب سے آپ مختلف نوزلز یوز کر سکتے ہیں 3 ایم ایم اور 5 ایم تک کے لیے 1.5 کی نوزل یوز کر لیں اس کے اوپر جو مٹیریلز ہیں جو کہ 8 ایم ایم 10 ایم اس میں 1.5 سے لے کے 2 ایم ایم کی جو نوزل ہے وہ یوز کر لیں اس کے نیکس جو بھی مٹیریلز ہیں آپ کے پاس جو 10 ایم ایم سے آن وارڈ ہے اس پہ 2.5 3.0 3.5 کی ڈبل لیر نوزل یوز ہوتی ہے اور جو موٹی تھکنسز ہیں جیسے 16 ایم ایم یا 20 ایم ایم تو اس پہ 4.0 یا 4.5 کی نوزل یوز ہوتی ہے اگر آپ ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کنٹینیوزلی دیکھیں گے کہ موٹی تھکنس کے لیے ہمیشہ بڑی نوزلز یوز کی جاتی ہے اور یہ نوزل 3000 وارڈ میں یوز ہوتی ہیں موسیقی